آسان نہیں انصاف کی زنجیر کو ہلانا دنیا کو جہانگیر کا دربار نہ سمجھو تو یہاں پر یہ ہے وائٹی کو جہانگیر کا دربار نہ سمجھو خدارہ پلیز نہ سمجھو السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش باش فٹ فٹ اور شاد عباد ہوں فرینڈز آپ نے دیکھا ہوگا جیسے کہ ستارہ کے بارے میں بولا جاتا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ٹرینڈ سیٹ کیا اس کو دیکھے بہت سائے لوگوں نے ولوگنگ کری بہت سائے لوگ کہتے ہیں ہم نے اسے صبر سیکھا ہر کسی نے اس کے بارے میں پوزیٹف چیزیں بھی بتائیں ظاہر سی بات ہے کچھ نیکیٹف چیزیں بھی سامنے آتی ہیں اور لوگ اس کو برا بھی بولتے ہیں لیکن مجورٹی جو ہے ان لوگوں نے اسے پوزیٹف چیز سیکھی اب یہاں پر ہم اکبری جی سمجھ گئے ہوں گے نا آپ اکبری جی کون ان سے جو لوگوں نے سیکھا انہوں نے یہ سیکھا کہ انہوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ وائٹی جو ہے وہ جھانگیر کا دربار ہے یہیں عدالت لگے گی یہیں پر سارے فیصلے ہوں گے اور یہیں پر ہر کسی کو انصاف ہی ملے گا اس لیے وہ خود تو اگر انصاف کی تلاش میں آئی پتہ نہیں ان کو ملا یا نہیں ملا ویسے انہوں نے اپنی ایک لاسٹ کی جو ویڈیوز تھی ان میں بولا تھا کہ مجھے جو چاہیے تھا مجھے وہ مل گیا ہے اب وہ ایک مومہ ہے جو کہ ہمارے لیے تو نہیں ہے ہمیں تو بہت کلیر نظر آتا ہے کہ ان کو کیا چاہیے تھا اور ان کو کیا ملا لیکن دنیا کی نظر میں ان کو انصاف چاہیے تھا تو وہ تو ملتا نظر نہیں آیا پھر کوئی جو ہے وہ آیا کہ اس کو وائٹی پر خاموشی چاہیے اپنی فیملی کے لیے کچھ نہیں چاہیے پھر ایک آئے جن کو دینے چاہیے تھا پھر ہم نے دیکھا کوئی بابا جی روشنی کی تلاش میں بھی آئے ہوئے ہیں ابھی وہ تھوڑا سا منظر پر نہیں آئے ہیں وہ ان کی مثال وہی ہے صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں لیکن وہ بھی روشنی کی تلاش میں آئے ہیں اور اب کل ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک صاحبہ کلیم کر رہی تھی کہ مجھے تھریڈز دیئے جا رہے ہیں اور میں یہاں پر آکے اپنا بیان ریکارڈ کر آ رہی ہوں کہ مجھے اگر کچھ ہوا تو فلان 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 اور ابن فلان کی وجہ سے ہی ہوگا ویسے ان کے بخول انہوں نے یہ ایک سٹیپ لے لیا ہے اپنی میڈم کے کہتے نا سکائے ہوئے طریقوں سے اگینس جا کر کہ انہوں نے جا کے اسٹیشن میں رپٹ تو لکھوا لی ہے لیکن یقین ان کو صرف وائٹی کی عدالت پر ہی ہے اس لئے وہ یہاں پر آئی ہیں بس ان کے لئے ایک سجیشن یہ ہے کہ وہ جہاں جن میڈم کے لئے کام کر رہی تھی ان کے لئے بھاگ بھاگ کے وہ پروفز لا رہی تھی اور مخالصہ انہوں نے اسی بات پر عمل کیا تھا کہ پروفز لانے کے لئے چاہے مہران جانا پڑے چاہے توران جانا پڑے اور چاہے مجھے لگتا ہے وہ شاید ایران بھی چلی جائیں گی اپنی میڈم کے پروفز کلیکٹ کرنے کے لئے اور وائٹی پر سب کے سامنے لانے کے لئے یہاں پر صرف ان کے لئے ایک چھوٹی سی جز سجیشن ہے کہ ان کو جو تھریٹ کیا جا رہے ہیں اس کے لئے تو انہیں کہیں مہران ایران توران کہیں بھی نہیں جانا پڑا ان کو صرف اپنا موبائل آن کرنا ہے اور اس میں سے وہ ساری وائسز نکال لیں ہیں اور یہاں پر پھیک دینی ہیں وائٹی پر بس ان لوگ کے لئے تو بہت آسان ہے اور اس کو تو ان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا نہ ایڈٹ کرنا پڑے گا نہ کچھ کرنا پڑے گا کیونکہ میرا خیال ہے اس سے تو بڑا کوئی ثبوت ہی نہیں ہوگا جو ستارہ ان فیملی نے جو ہے اپنے پاؤں پر خود کلاری مار لی ہے اور ان کو اس طرح اتنا کلیام تھریٹ کر دیا ہے تو میرا خیال ہے انہوں نے تو بس اب اپنا کیس خود ہی ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے تو میرا خیال ہے ان کو شایئے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ان پروفز کو بالکل بھی گھر میں رکھیں نہ ان کو پکائیں نہ ان کو دم پر رکھیں بس یہاں لائیں اور پھیک دیں اور پھر دیکھیں ان کو کیسے انصاف ملتا ہے بس یہاں پر مجھے صرف ستارہ سے شکھوائے کہ ستارہ آپ کا کیس اتنا اچھا چل رہا تب جب آپ اس پہ چلی ہی گئیں تھی اپنا کیس لڑنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہئے تا جب آپ ایک لیگل وے پہ چل پڑی تھی تو آپ بس اسی پر ہی ڈریسٹ رکھتی آپ نے خود یہ جو کیا ہے وہ بس اپنے ساتھ پتہ نہیں آپ نے کیا کر لیا اب دیکھیں اب آپ اتنی بری فسی ہیں کہ اب ہم کیسے آپ کو بچائیں گے اب آپ خود سنبھلنا نہیں چاہ رہی ہیں تو ہم سپورٹرز بھی آخر کب تک آپ کے لیے آواز اٹھائیں گے پلیس خدا رہا تھوڑا سا آپ سنسبلی ایکٹ کیجئے ایسے سرکتیں نہ کریے اب دیکھیں اب یہ جو بقول سب کے ویکس آلی باجی اگر یہ آپ چلی گئی ہیں تو پھر تو آپ کا بیڑا پار ہی سمجھیں اوکے فرینڈز انتظار کرتے ہیں ان کے پروفز کا جو کہ لیک تو نہیں کہلائیں گے وہ تو ان کے پاس بلکل ویلڈ پروفز ہیں بس اب ہم سب اپنی خیر منائیں اکبری جی تو رول موڈل ہو گئی انہوں نے تو ٹرینڈ سیٹ کر دیا ہے کہ بس اب سب کی لائف سیٹ ہی رہے گی اوکے فرینڈز ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں خوش رہیں آباد رہیں اپنا بہت اچھے سے خیال رکھیں اور خدا رہا اس طرح کے پروفز لوگوں کے ہاتھوں میں نہ دیں ملتے ہیں نیکس ریڈیو میں اللہ حافظ